آپ دیکھ رہے ہیں انہونی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانے کی یور میرا نام وجہ ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرا فورشٹ آفیسر کے روپ میں پہلا دن ہے مجھے پچپن سے ہی جنگلوں سے بڑا لگاو تھا کیونکہ جنگل میں ایک الگ طرح کی شانتی ہوتی ہے اس لیے میں بچپن سے ہی فورشٹ آفیسر بننا چاہتا تھا اور آج جا کر میرا وہ سپنا بھی پورا ہو گیا ویسے میری پوشٹنگ انڈیا کے سب سے بڑے جنگلوں میں سے آنے والے جنگل میں ہوئی ہے میں آج جیسی ہی اپنی ڈیوٹی پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے دن کی ٹائمنگ والی شیفٹ پر رکھا گیا ہے اور میرا سرکاری کمرہ جو مجھے ون ویباگ کی طرف سے ملا ہے وہ ون ویباگ کی چوکی سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کی دوری پر ہی تھا ڈیوٹی زوائن کرنے سے کچھ گھنٹوں پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی پیٹرولنگ کے لیے نکل گیا اور میرا آج پورا دن اسی سب میں بیت گیا پھر اس کے بعد شام کو ون ویباگ کی گاڑی نے مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دیا پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے کے اندر گیا اور اپنا سامان وغیرہ رکھا پھر جب تک میں نے کھانا بنا کے کھایا تب تک کافی رات ہو گئی تھی اس لیے میں سیدھا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے ہی پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں یاد نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے کھڑکی کے باہر سے کسی کے بہت دیج رونی کی آواز آ رہی تھی آواز سن کر میں اپنے بستر پر سے اٹھ کر بیٹ گیا پر میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی رات میں کون ہو سکتا ہے جو اتنے بڑے جنگل میں رو رہا ہے پر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا پتہ کہیں کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو یہی سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا پر میں نے جیسی ہی باہر دیکھا تو باہر کچھ بھی دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ باہر بہت ہی کھنا اندیرہ تھا اس کے بعد جیسی ہی پیچھے اپنے بستر کی طرف مڑا تب ہی وہ رونے کی آواز اور دے جانے لگی پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو ایک بار باہر دیکھ کر ہی آتا ہوں کہیں کسی کو سچ میں میری مدد کی ضرورت تو نہیں اتنا بول کر میں نے اپنے بیک سے ٹوچ نکالی اور اپنے گھر سے باہر نکل کے گھر کے پیچھے کی طرف جانے لگا اندھیری رات تھی اور میں جیسے جیسے چل رہا تھا ویسے ویسے میرے چلنے کی وجہ سے جنگل میں جو سناٹا تھا وہ ٹوٹ رہا تھا کیونکہ میرے پیروں سے جنگل میں سوکے پتوں کے چڑت پڑانے کی آواز ویسے ویسے پھیل رہی تھی پھر اس کے بعد میں چلتے چلتے جیسے ہی اپنے گھر کے پیچھے پہنچا تو وہ رونے کی آواز اب مجھے اور صاف سنائی دینے لگی گھر کے پیچھے پہنچتے ہی میں نے زور سے آواز لگائی اور کہا پر میرے اتنے زور سے بولنے کے بعد بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا پر وہ جو بھی تھا وہ لگاتار ابھی بھی روے جا رہا تھا پھر اس کے بعد میں تھوڑا اور آگے کی طرف جانے لگا میں جیسے جیسے آگے جا رہا تھا ویسے ویسے آواز بھی لگ رہی تھی میں بول رہا تھا ارے کوئی ہے تو مجھے جواب دو درو مت میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں پر میرے اتنا کچھ بولنے کے بعد بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے ہی کہا اب کوئی بھی ہوگا تو کہاں رو رہا ہے یہ کوئی ہوگا بھی تو جواب تو دیتا تب ہی تو میں مدد کر پاؤں گا اور اوپر سے یہاں اتنا اندھیرہ ہے کہ اس ڈوج کی روشنی میں بھی کچھ دیکھ نہیں رہا اتنا بول کر میں جیسے ہی واپس گھر کی اور جانے کو ہوا تب ہی میں نے اپنے ڈوج کی روشنی میں دیکھا مجھے تھوڑی دوری پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تکھی اور اسی کو ہی رونے کی آواز آ رہے تھے اسے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہلے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی اور جوڑ سے کہا کون ہے آپ اور یہاں آپ کیا کر رہی ہیں میری اتنا بولنے کے بعد ہی اس لڑکی نے اپنا سر اوپر کر کے میری طرف دیکھا پھر اس کے بعد اس نے پھر سے اپنا سر نیچے کر رونے لگی مجھے یہ دیکھ کر بڑا ہی عجیب تو لگا پر پھر بھی میں نے اس کو آواز لگا کر کہا ارے آپ ہیں کون اور کیا ہوئے آپ کو میری اتنا بولنے کے بعد اس لڑکی نے پھر سے اپنا سر اوپر کرا اور بنا کچھ بولے اپنا سر نیچے کر کے رونے لگی پھر اس کے بعد میں نے سوچا کیا پتا کیا ضرورت ہو چلو پاس جا کر ہی دیکھتا ہوں اتنا بول کر میں اس کے اور پاس جانے لگا اور پھر اس کے پاس جا کر میں نے پھر پوچھا آپ ٹھیک تو ہیں اور کیا ہوئے آپ کو میری اتنا بولنے کے بعد اس لڑکی نے پھر سے اپنا سر اوپر کرا اور اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے اشارہ کرا اور روتے ہوئے بولی وہ اتنا بول کر وہ لڑکی اپنا سر نیچے کر پھر سے رونے لگی پر جس طرف اس نے اشارہ کرا تھا اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس طرف دیکھا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں اور میرے اندر کا چلتا ہوا کھون مانو جم سا گیا کیونکہ میں نے دیکھا جس لڑکی کی طرف جس طرف اس نے اشارہ کرا تھا اس طرف اسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر تو میرے ہاتھ پیل ٹر کے مارے کامپنے لگے تھے پھر اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس لڑکی کی طرف دیکھا تو مانو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا دل ابھی چھاتی فال کر باہر آ جائے گا کیونکہ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا ویسے ہی میری دل کی دھڑک نے اپنی دوگنی رفتار میں چلنے لگی کیونکہ میں نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ اب ایک دم بھائیانک سا ہو گیا تھا اس کا موہ پورا سفید اور چگہ چگہ سے فٹا ہوا تھا اور اس کے پورے شریر میں جھوٹ لگی ہوئی تھی جس میں سے خون نکل رہا تھا میں اس لڑکی کو کھڑے کھڑے ڈرتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا تب ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندے پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا ہو اس کے بعد میں نے ڈرتے ہوئے دیرے دیرے پیچھے موڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میں نے جیسے ہی پیچھے موڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد میں نے ڈرتے ہوئے جیسے ہی پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اب اس جگہ پر کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس لڑکی کی لاش کی طرف دیکھا تو اب اس جگہ پر بھی کوئی نہیں تھا میں کھڑے کھڑے بس یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے اس لڑکی کو اور لاش کو یہی پر دیکھا تھا اور وہ لڑکی بھی تو یہی پاس ہی میں بیٹھی ہوئی تھی پر اب وہ نہیں تھی پھر اس کے بعد میں نے وہاں بنا سمیہ گوائے دورانت اپنے کمرے کی اور بھاگنے لگا تب ہی میں بھاگتے بھاگتے ایک دم سے رک گیا کیونکہ میں نے جیسے ہی بھاگنا شروع کیا بیسے اس لڑکی کے ہسنے کی آواز پورے جنگل میں گونجنے لگی میں ڈر کے مارے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا پر مجھے وہاں اسپاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں آج یہ کونسی مصیبت میں پڑ گیا یہ سب تو میں نے بس کہانیوں میں ہی پڑھا تھا اور آج میں ان سب کا انوبہ سچ میں کر رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے وہاں سی کون سنا کرتے ہوئے اپنے کمرے کی اور بھاگنے لگا اس سمیں میں لگاتار بس بھاگے ہی جا رہا تھا کیونکہ میں پہلے اس رونے کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے کافی آگے نکل آیا تھا اس لیے میں بس لگاتار بھاگ رہا تھا تب ہی بھاگتے بھاگتے کسی چیت سے میں ٹکرا کر نیچے زمین پر گر گیا میں جس بھی چیت سے ٹکرایا تھا وہ چیز مجھے بڑی تیج آ کر لگی تھی جس کارن مجھے کافی چوٹ آئی اور اس کے بعد میں نے اپنا ہوش کو دیا پھر جب مجھے ہوش آیا تو تب تک صبح ہو چکی تھی کچھ فورسٹ آفیسر مجھے کھیرے آس پاس کھڑے تھے اور کچھ میرے چہرے پر پانی کے چھیٹے مار رہے تھے میں نے ان لوگوں کو پوری بات بتائی مگر ان میں سے کسی کو بھی میری کسی بات پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا سب نے یہی کہا کہ میں نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا اور کچھ تو یہ بھی کہنے لگیں کہ میں پیتا ہوں مگر میں نہیں پیتا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی سپنا دیکھا تھا اگر میں نے سپنا دیکھا تو پھر میں اس جنگل کے بیچوں بیچ کیا کر رہا تھا اور اپنے کمرے میں کیوں نہیں تھا پھر بہت دنوں بعد میں نے ایک تھوڑے بزرگ آفیسر کو اس پارے میں بتایا تو انہوں نے جو بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے انہوں نے بتایا کہ دراصل بہت پہلے اس جنگل میں ایک لڑکی نے آتما تیہ کر لی تھی اور کہتے ہیں کہ تب ہی سے اسی کی آتما اس جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے اور روتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اسے سنا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اپنی ایمبولینس میں ایک لاش لیے میں پچھلے دھائی گھنٹوں سے ایک ہی راستے پر گھوم رہا ہوں مگر نہ تو ابھی تک اس لاش کے گھر والے نظر آئے تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان رات کے اس کالے اندھیرے میں وہ راستہ پوری طرح سے سونسان نظر آ رہا تھا اور یہی کارن تھا کہ میں یہ ایمبولینس چلانے کا کام چھوڑنا چاہتا تھا اس کام میں اتنی پریشانی ہے کہ سب کچھ بتا پانا ممکن نہیں ہے خیر میں نے اپنا فون نکالا اور لاش کے پریجنوں کو فون ملانے لگا پہلی بار میں تو کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا اور دوسری بار فون کرنے پر سامنے سے آواز آئی اربیہ کاؤں آپ ابھی تک لاش لے کر نکلے نہیں کیا اس پر من تو کر رہا تھا فون میں گھوس کر سالے کو ماروں مگر میں مجبور تھا تبھی میں نے کہا اربیہ میں تو اسی راستے پر بھٹک رہا ہوں تب سے آپ کاؤں ابھی میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ تبھی سامنے کی طرف فون پر بات کرتا ہوا مجھے کوئی شخص نظر آنے لگا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ تین چار اور لوگ بھی تھے میں سمجھ گیا کہ شاید یہی لوگ ہوں گے اس لاش کے پریجن اس لیے میں نے ایمبولنس روک کر ایک دفعہ کنفرم کر لیا پھر میں نے فٹا فٹ وہاں پر لاش اتارا اور پیسے لے کر واپس ہسپٹل کی طرف نکل پڑا اب رات اور بھی گہری ہو چکی تھی چونکہ فلحال میں جس جگہ پر تھا وہاں سے ہسپٹل کافی دور تھا تو ابھی ہسپٹل پہنچنے میں وقت لگے گا ایمبولنس اپنی پوری رفتار سے اس سونسان راستے پر دوڑی جا رہی تھی حالانکہ آدھی رات کے پہر کسی بھی راستے کا اس طرح سونسان ہونا سوے بھاوک تھا مگر کم سے کم ایک شٹریٹ لائٹ تو دینی چاہیے اوپر سے اس رات میرا ہیلپر بھی میرے ساتھ نہیں تھا شاید اس دس کلومیٹر کے دائرے میں یعنی جہاں تک وہ سڑک تھی اس پر میں ہی اکلوتا زندہ انسان تھا میری جگہ اگر اس محول میں کوئی اور ہوتا تو شاید ڈر جاتا مگر مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ رات بی رات ایسے راستوں پر سفر کرنا ہی میرا کام تھا مگر تبھی دوسرے ہی پل میں نے روڈ پر کچھ ایسا دیکھ لیا جس سے میں تھوڑا گھبراسا گیا کیونکہ سامنے روڈ کے بیچوں بیچ کفن میں لپٹی ایک لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس لاش کے آس پاس کوئی انسان نہیں تھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لاوار اس لاش سڑک پر کیوں پڑی ہے مجھے کافی حیرانی ہوئی مگر اس لاش کو ایسے چھوڑ کر جانا بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا لہذا میں نے اپنی ایمبولینس کو اس لاش کے پاس روکا وہ لاش کفن میں پوری طرح سے لپٹی ہوئی تھی مطلب یہ کہ اس لاش کا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کفن ہٹا اگر اس لاش کا چہرہ دیکھنا مجھے ٹھیک لگ رہا تھا کیونکہ کسی بھی لاوار اس لاش کو ایسے چھونا ٹھیک نہیں ہوتا خیر میں گاڑی سے نیچے اترا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے مگر مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا ابھی میں وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا کہ تبھی سامنے کی طرف سے چل کر کوئی شخص میری اور آتا ہوا دکھا مجھے لگا شاید یہ میری کچھ مدد کر سکتا ہے لہذا میں چلتے ہوئے اس آدمی کی طرف جانے لگا اس آدمی نے اپنا پورا شریر اور چہرہ ایک چادر سے دھک رکھا تھا جیسے اسے تھنڈ لگ رہی ہو مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ موسم گرمی کا تھا تو پھر اس طرح سے چادر اوڑنے کا کیا مطلب ہوا خیر میں اس آدمی کے پاس جا کر رکھا اور بولا بھائی سب پیچھے وہ لاس کس کی پڑی ہے آپ جانتے ہیں کیا اس پر اس آدمی نے کہا آپ کے پیچھے پر وہاں تو کوئی لاس نہیں ہے اس پر میں نے کہا کیا بول رہے ہیں آپ ابھی تو وہ لاس پیچھے ہی پڑی تھی اتنا بول کر میں جیسے ہی پیچھے موڑا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کہاں گائب ہو سکتی ہے مجھے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور اگر میں یہاں رکھا تو میرے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے میں بھاگ کر ایمبولنس کی طرف جانے لگا ابھی میں ایمبولنس کی طرف بھاگ ہی رہا تھا کہ تب پیچھے سے اس چادر والے آدمی نے کہا یہ غلطی مت کرو وہ گاڑی میں ہے اس آدمی کے اتنا کہتے ہی ایمبولنس کی ہیڈ لائٹ اپنے آپ ہی بلنک کرنے لگی مجھے لگا یہ آدمی ٹھیک بول رہا ہے اور میں ایمبولنس کی طرف نہ جا کر واپس اس آدمی کی طرف جانے لگا جیسے ہی میں اس آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا آپ چلیے میرے ساتھ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اس پر میں نے کہا پر میری ایمبولنس اس کا کیا ہوگا اس پر اس آدمی نے کہا ارے ایمبولنس کو ماری روڈ کے کنارے والے جنگلوں میں جانے لگا وہ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا اور لائٹ بھی ایک دم نہیں تھی اس جنگل میں مجھے بینا روشنی کے چلنے میں بہت دکھت ہو رہی تھی مگر وہ آدمی اسے شاید گھنے اندھیرے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا وہ ایک ہی دھن میں بینا کسی رکاوٹ کے چلے جا رہا تھا رات اب اور بھی زیادہ کالی اور گہری ہو چکی تھی کہیں نہ کہیں مجھے اپنی پرشتیتی پر رونا آ رہا تھا کہ میں کہاں فز گیا اچھا خاصا ہسپٹل جا رہا تھا اگر راستے میں نہیں رکھتا تو شاید آج یہ مصیبت گلے ہی نہ پڑتی خیر اب جب مصیبت مول لی ہی ہے تو جھیل نہ بھی پڑے گا یہ ہی سوچ کر میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یوں ہی کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد وہ آدمی ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رکا اور مجھ سے بولا یہ میرا گھر ہے آئیے اتنا کہ کر اس آدمی نے گھر کا تالہ کھولا اور دروازہ سرکا کر اندر آنے کا اشارہ کیا اس آدمی کے ساتھ ہی ساتھ میں گھر کے اندر داخل ہوا گھر کے اندر روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنا فون نکالا اور فلیش لائٹ جلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا تب ہی میں نے اس آدمی سے کہا لائٹ نہیں ہے کہ آئے یہاں پر اس پر وہ آدمی بولا جنگل میں لائٹ کہاں سے آئے گی ساتھ اتنا کہہ کر اس آدمی نے ایک کرسی کو میرے سامنے کیا اور بولا بیٹی ساب دیکھتا ہوں اگر کچھ کھانے کے لیے ملے تو لاتا ہوں اس پر میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے مگر وہ چادر والا آدمی نہیں مانا اور ایک دروازے سے ہو کر شاید کچن روم میں چلا گیا سچ کہوں تو مجھے بہت تیج بھوک لگی تھی میں اپنی فلیش لائٹ گھوما کر چاروں طرف سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا وہ گھر کافی پرانا سا لگ رہا تھا گھر میں ہر ایک کونے پر مکڑی کے جالے لگ چکے تھے دھول کی ایک موٹی پرت چاروں طرف ایک چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی خیر اتنے میں ہی وہ آدمی ایک پلیٹ میں کپڑے سے ڈھک کر کچھ لے کر میری طرف آنے لگا مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ آخر یہ پلیٹ میں ایسے ڈھک کر کیا لارہا ہے تب ہی میں نے اس میں پلیٹ کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ پلیٹ میں کچھ اور نہیں بلکہ میرا ہی کٹا ہوا سر تھا میں ٹھٹک کر ایک دم سے کرسی سے نیچے گر گیا اتنے میں ہی اس آدمی نے بھی اپنے شریر پر چادر تھا اس کا شریر پورا کنکال جیسا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ شخص میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے مارنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہے اور اگر میں یہاں رکا تو ہو سکتا ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے جس کے بعد میں جو دور لگائی تو سیدھے بھاگ کر ایمبولنس کے پاس آیا اور ایمبولنس بھگا کر وہاں سے نکل گیا بعد میں مجھے کہیں سے پتا چلا کہ وہ راستہ ہونٹیڈ ہے اس راستے پر عجیب و گریب گھٹنائے ہوتی رہتی ہے بہت سے لوگوں نے اس چادر والے آدمی کو دیکھا ہے کچھ لوگ تو اپنی جان بھی گوا چکے ہیں اس دن کے بعد سے میں نے ایمبولنس چلانے کا کام ہی چھوڑ دیا اور کبھی بھی اس راستے پر رات کے وقت نہیں گیا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو زرور سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کا دوست آریان جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ